سولہ اغسط ہے سولہ اغسط سے ایکزامز سٹارٹ ہو رہے ہیں اسلام علیکم آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ کمنٹ پوچھے جا رہے ہیں کہ ہمارے پیپرز کب ہوں گے ایٹ سمیسٹر کے پیپرز کب ہوں گے سیکنڈ کے کب ہوں گے حتیٰ کہ ایکسٹرین نے یہ بھی کوئیسن پوچھ لیا کہ بھائی جو سیکنڈ سمیسٹر بھی سٹارٹ ہوا ہے اس کے فانل ایکزامز کب ہونے والے تو اس ویڈیو میں ہم نے ڈ دیکھنے اور ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اس ویڈیو کو جو لائک ٹارگرڈ وہ تقریباً صرف پچاس ہیں آپ سب نے ملکہ صرف پچاس لائکس دینے ہیں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی تاکہ ہمارا نیکسٹ ویڈیوز جو ہے اس کو دلجمی سے بنا سکوں تو اللہ دوستو مائی نیم اس دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا لولی اور سندر سا چینل کمسٹری ٹائگرز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جتنی بھی لیٹس نیوز ہیں جیسے نیورسٹی فیصلباد مین کیمپس سب کیمپس اور افلیٹڈ کالجز کی وہ آپ تک پہنچتی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ایٹ سمیسٹر کے جو ایٹ سمیسٹر کے فائنل اگزامز ہونے والے ہیں وہ انشاءاللہ ازوجل اغسط کے اینڈ پر ہوں گے یا پھر جو ہے سپٹمبر کے فرسٹ ایٹ سمیسٹر کے سب سے پہلے جو اگزامز ہونے والے وہ ایٹ سمیسٹر کے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جو آپ کے ایٹ سمیسٹر ہیں کہ اغسط کے لاسٹ ویک میں یا پھر جو ہے سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ آپ کے دیر شیٹ آ جائے گی جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے آفیشل تو انشاءاللہ آپ تک پہنچا دوں گا اس کے بعد بات کریں جی سکھ سمیسٹر کی تو جو سکھ سمیسٹر اور ایٹ سمیسٹر کے ایٹ سمیسٹر ہے یعنی کہ جیسے ہی ایٹ سمیسٹر کی اگزامز ختم ہوں گے ٹھیک ہے ڈیر شیٹ کے بعد تو انشاءاللہ اس کے فوراں بعد جو ہے وہ سکھ سمیسٹر کے اگزامز سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ اگزامز سٹیپ وائز چلنے والے ہیں اور اس طرح جس طرح لاسٹ ریئر سے بھی لاسٹ ریئر جیسے جو پیٹرن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جس نیورسٹی کیا کرتی ہے کہ اپنے اگزامز پیٹرن وائز لیتی ہے مطلب یہ ہے کہ پہلے ایٹ سمیسٹر کے پھر سکس کے پھر فورت کے پھر سیکنڈ کے جیسے کہ آپ سب جانتے ہو کہ سب سے پہلے سیونت کے ہوئے تھے اس کے بعد ففت کے ہوئے پھر اس کے بعد تھرڈ کے ہوئے لاسٹ بے فرس سمیسٹر کے ہوئے ابھی جو ریسنٹلی اگزامز ہوئے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سیم اسی طرح آنے والا ہے اور جو سیکنڈ سمیسٹر ہے اس کے جو اگزامز کی بات کریں تو وہ تھوڑے لیٹ ہوں گے کیونکہ ابھی تو لاسٹ سمیسٹر ختم ہوئے فرس سمیسٹر کا ٹھیک ہے تو فرس سمیسٹر جیسے ہی ختم ہوئے تو سیکنڈ سمیسٹر کی کلاسز بیٹھ گئی ہیں تو اگر ہم بات کریں تو تقریباً ہے ون منت کے بعد آپ کے میڈ اگزامز ہوں گے میڈ اگزامز ویریشن کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ کالجز جو ہیں وہ جلدی میڈ اگزامز لے لیتے ہیں اور کچھ تھوڑا فائنل اگزامز کے قریب جا کے لیتے ہیں تاکہ بچوں کی تھوڑا زیادہ سلیبس کور ہو جائے اور جلدی سے وہ اپنا فائنل سلیبس بھی تیار کر لیں ص آپ کو کوئی سوال ہے تو سوال کرنا نہیں بھولنا تاکہ نیکس ویڈیو میں اسے کور اپ کر سکیں تو ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ